اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل تو سب سے پہلے جو المیرہ والا ڈاؤٹ ہے وہ میں کلیر کر دوں قائد شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے یا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا بٹ المیرہ علماری کو ہی بولتے ہیں کبرٹ اور ورڈروب ان سب کا نام المیرہ کہہ کر بھی بلایا جا سکتا ہے آپ کبھی بھی سرچ کریں کسی بھی چیز مطلب کوئی سی بھی ویب سائٹ پر آپ وڈن المیرہ یا میٹل المیرہ کچھ بھی کر کے آپ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ دکھے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ المیرہ لکھ کر آ رہا ہے اگر ان کے ڈیٹا میں یہ المیرہ ورڈ فیڈ نہیں ہوتا تو یہ کبھی نہیں شو ہوتا تو یہاں پر مطلب اس کو بلاتے ہیں المیرہ شاید آپ لوگ کو نہیں پتا ہوگا اور میں نے کمیونٹی پوسٹ پر بھی ڈالا تھا تو بہت لوگوں نے اس کا آنسر دیا تھا کہ جی ہاں ورڈ روپ کو المیرہ بھی بلاتے ہیں تو شاید آپ لوگ کو نہیں پتا تھا اور میں غلط نہیں ہوں کیونکہ میں اتنے دنوں سے سنتی آ رہی ہوں تو غلط نہیں ہو سکتی تو چلتے ہیں ڈی آئی وائی کی طرف اور اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک میجر اس میں بہت بڑی اس میں بھول ہو گئی تھی یہاں پر یہ جو میں بنا رہی تھی میکرمی کا تو اس کو بیسیکلی میں نے یہاں سے بگاڑ دیا اور پھر میں نے یہاں پر اس کے دوسرا میں نے یہاں سے وال ہینگنگ پیس ایک ڈی آئی وائی بنایا تھا تو یہاں پر پہلے میں نے سوچا کہ یہ اس کی جو لوس تھریڈ ہیں اس پر میں شاید گلو کا وارٹر کو مطلب اپلائی کروں گی تو شاید یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے اور اس کو جو میں نے بنایا تھا وہ والا میتھڈ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں وہ والی ویڈیو میں چل رہا ہے اس طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہوا تھا لیکن یہاں پر یہ والا گلو والا وارٹر اپلائی کرنے کے بعد بھی اس میں بالکل بھی ہارڈنس نہیں آئی تو پھر میں نے اس کو پورا سا مطلب نکال دیا اس کا پورا تو یہاں پر اس طریقے سے میں نے یہ والے تھریڈس میں نے پورے یہ میکرم نکال لیے اور یہاں پر اس کی سائز تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی شاید اس لیے یا کچھ تو بھی اس میں گڑ بڑ تھا تو یہ والا ڈی آئی وی جو میں نے سوچا تھا وہ نہیں بنا یہاں پر میں نے سوچا تھا کہ میں تین بڑے بڑے سائز میں یہ بناوں گی پیک آف تھری تو یہاں پر سائز جیسے وال ڈیکور آتے ہیں پیک آف تھری میں تو اس طریقے سے اسے میں وال پر لگاؤں گی بٹ یہ نہیں بنا اس ٹائپ سے تو میں نے اس کو پورا ریموف کر دیا اس طریقے سے اچھی طریقے سے آپ اسے ریموف کر دیں یہاں پر میں نے گلو کی ہیلپ سے اس کو تھوڑا سا سٹیف کیا تھا تاکہ یہ بلکل ہلے ڈولینا تو اسی لیے اس کو جب ہم نکال رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا ہلکا سا اس میں کاغج بھی ساتھ میں آرہا ہے تو اسی لیے کاغج اس میں ساتھ میں نکل کر آرہا ہے کیونکہ اس میں میں نے گلو لگایا ہوا تھا تو یہاں پر جو ایک تھریڈ ہے تو یہ پندرہ انچ کا تھا پہلے تو اب اس کو ہم نے تین پارٹ میں کٹ کر لینا ہے اب یہاں پر ہم نے پانچ پانچ انچ کا لے لینا ہے تو اس کو اس طریقے سے ہمیں بلکل بھی جو یہ میکرم ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے اسی سے ہم دوسرا بنا لیں گے کچھ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بنتا ہے کی نہیں تو یہاں پر اس طریقے سے لے لینا ہے اور اس میں جو تھوڑی سی مڑا مڑا ہے اس کو آپ نے پورا سیدھا کر لینا ہے اچھی طریقے سے جو ایکسٹرار دھاگیں ہیں ان کو آپ نکال دیں اور پھر اس طریقے سے اس میں آپ ایک نوٹ لگا دیں اس طریقے سے اور کسٹ کے بہت اچھی طریقے سے اسے آپ ٹائٹ کر دیں اور یہاں پر جو میں نے بینگل لیا ہے وہ اپنے میٹل کی لینا ہے تھوڑا ہارڈ مٹیریل کی لیں کہ جب بھی آپ اس کو کھیچیں تو وہ بلکل ٹیڑا میڑا نہ ہو اچھی طریقے سے جیسا وہ رنگ کے شرکل میں ہے ویسا ہی اس کو رہنا چاہیے جب بھی آپ کھیچیں نہیں تو پھر ڈیزائن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا ٹیڑا میڑا ہو جائے گا تو اس طریقے سے میرے پاس یہ کچھ پرانے بینگل پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا اسی پر میں بناتی ہوں تو یہاں پر پورے میں آپ کو اس طریقے سے لگا لینا ہے تو یہاں پر میں نے سارے جو رنگز تھے ان کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اب آپ نے اس کی کومبنگ کرنی ہے بہت اچھی طریقے سے جو بھی اس میں جو کروس ہیں ان کو اچھے سے نکال لینا ریٹینگلز جتنے بھی ہیں اس میں اور پھر اس کو اب ہم ایک شیپ دے دیں گے اچھا سا کیونکہ اس میں چھوٹے بڑے بہت دھیر سارے دھاگے ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے اس کو ہم کٹ کر دیں گے دھیر انچ کا جو دھاگہ چھوڑ کر کے ایکسٹرا جتنا ہے اس کو ہم نکال دیں گے تو یہاں پر سارے ہم نے کر کے رکھ لیے تھے بہت اچھی طریقے سے اور آپ بار بار اس پر کنگی کر کر کے اس کے بعد آپ اس کو نکال لیں تو بہت اچھی طریقے سے یہ رنگ کے مطلب رنگ بن جائے گا یہ بہت اچھا سا تو اسی طریقے سے جو باقی اور بھی ہیں تو اسے بھی ہم بنا لیں گے تو یہاں پر یہ بھی میں نے بنا لیا ہے اور جو پہلا والا ڈی آئی وائی تھا وہ جب خراب ہو گیا تو مجھے لگا شاید میرا یہ میکرم پورا برباد ہو گیا اب یہ اتنا اچھا نہیں بنے گا جو میں نے سوچا تھا بہت پہلے پڑھتے تھے جب بلی نے اس کا ہار توڑ دیا تھا تو پھر بندر نے اس کا ہار بنایا تو وہ پہلے سے اور بھی زیادہ سندر بن گیا تھا تو یہ کہانی پہ ہی پورا آدھاری تو گیا ہے مطلب اس کو جب میں نے بعد میں بنایا تو جو پہلے بنا رہے تھے اس سے بھی زیادہ اچھا یہ بن گیا تو اس طریقے سے میں نے سارے رنگز بنا کر کے ریڈی کر لیے ہیں اب ہم نے لینا ہے اسی کا جو جو کلر کا جو تھریڈ ہے اس میں سے ہم نے لینا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں لے رہی ہوں یہ بلو کلر والا اور اس پر اب ہم لٹکنے کے لیے تھوڑی لمبی سی دوری لگائیں گے تو اس طریقے سے لے لیں تو یہاں پر آپ سائز کو اپنے حساب سے چھوٹا بڑا کر کے ہمیں لگانا ہے تو آپ کو جتنی لیندھ رکھنی ہے مطلب چھوٹے والی کی جتنی رکھنی ہے اور بڑے والی کی جتنی لیندھ آپ کو رکھنی ہے آپ اپنے حساب سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو ہم یہ والی نوٹ دے کر کے اس میں ہم لگا دیں گے یہ والے دھاگے کو اچھی طریقے سے اور پھر سارے جو ہم لیے ہیں اس میں سب میں ہم نے اس طریقے سے لگا دینا ہے تین ہم نے چھوٹے سائز میں لگایا ہے یہاں پر یہ میکرم اور چار میں نے بڑے سائز میں لگایا ہے کیونکہ ہم تھوڑا الٹرنیٹ چھوٹا بڑا کر کر اس کو ہنگ کرنے والے ہیں تو اس طریقے سے آپ بھی چھوٹا بڑا کر کے ان کو اٹیچ کر لیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹے والے ہیں یہ چھوٹا والا میں نے آدھا میٹر کے قریب لیا تھا اور بڑا والا ایک میٹر سے کم مطلب پون میٹر اور پھر اس طریقے سے لیلیں کسی بھی جھاڑ کی ایک سٹک لیلیں یہاں پر یہ میں نے لیلی ہے ایک سٹک اس کے اوپر کی جو لکڑی تھی اس کو میں نے اچھے سے ریموو کر کے اور پانی سے اس کو اچھے سے واش کر دیا اور پھر اس کو ڈرائی کر لیا تو اس طریقے سے یہ والا بڑا والا سائز کا ہے تو اس کو رکھنا ہے ایسے کر کے اسے نیچے اور پھر اس میں اس طریقے سے اس کو نکال لینا ہے تو بیسیکلی یہ والا نوٹ بن کر ریڈی ہو جائے گا یہ اس طریقے سے اور جتنا آپ کو ٹائٹ کرنا ہے آپ ٹائٹ کر لیں تو یہاں پر لکڑی کو آپ کو اوپر رکھنا ہے اور وہ نیچے رکھنا ہے تھریڈ کو اور پھر اسے اس طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ بہت ہی ایزی سا ہے بس جب آپ کو یہ سب لگانا ہوگا جو تھریڈ آپ نے بینگل میں پیرونی ہوں گے بس اسی میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور اگر آپ نیا جو میکرم یوز کر رہے ہیں تو اس کو پورا سلجھا کر کے اس کو جب آپ کومبنگ کریں گے بس وہی تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے باقی سب بہت زیادہ ایزی ہے تو اس طریقے سے میں نے سارے ایک کے بعد ایک چھوٹے بڑے کر کے اچھی طریقے سے لگا لیا اب بناتے ہیں اس کے اوپر ہینگ کرنے والی جو ہے ایک روپ تو یہاں پر میں نے تین کلر کے میکرم لے لیے ہیں اب اس کو ہم جیسے اپنی چھوٹی کو گوتھتے ہیں اس طریقے سے ہم اسے گوند لیں گے تو یہاں پر اس کو بہت زیادہ اپنے ٹائٹ نہیں گوتھنا ہے بس ہلکہ ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے نہیں تو وہ بہت زیادہ اکڑ جائے گی کڑک ہو جائے گی تھوڑا ہمیں لوس ہی رکھنا ہے تو ایک سائٹ پر اس میں ہم یہ نوٹ لگا دیں گے سیمپل سی نوٹ لگائیں گے صرف ایک بار میں ہی بس اور دوسرے سائٹ بھی اس کو ہم باند دیں گے اب جو یہاں پر یہ ایکسٹرا جو یہ تھریٹس ہیں تو ان کو بھی ہم پورا نکال لیں گے اس میں جو یہ گتھا ہوا ہے ایک دوسرے پر اس کے ہم پورا پلین کر لیں گے اور پھر قوم کی ہلپ سے اس کو بھی ہم پورا اچھی طریقے سے پورے تھریٹس کو ہم نکال دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے یہاں پر اس کو کر دیا ہے اچھی طریقے سے نکال کے سلجھا دیا ہے اور آپ کو بہت ہلکے آنٹ اسے یہ پروسس کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ تھوڑا بھی تیز کریں گے تو وہ تھریٹس ٹوٹنے لگیں گے تو یہاں پر یہ ہے اس کا فائنل لک اور اوپر جو یہ گرین لیوز میں نے لگا دی میرے پاس رکھی ہوئی تھی اور اگر آپ کو ہمارا یہ ڈی آئی وائی پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تو اس دیوالی آپ چھوٹے موٹے اس طریقے کے آئیڈیاز کے ساتھ اپنے گھر کو بہت زیادہ سندر بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ دو آئیڈیا شیئر کیے ہوئے ہیں جو سیکنڈ آئیڈیا ہے وہ اس طریقے سے لینا ہے آپ کو ایک کارڈ بورڈ یہاں پر پتلی سی دفتی ہم نے لی ہے تو آپ چاہے تو ڈائریکٹ اسے بنا سکتے ہیں بٹ میں نے یہاں پر لگا لیا تھا اور یہ والی ویڈیو میں اپنے گاؤں جب گئی تھی ابھی تب وہاں پر میں نے شوٹ کیا تھا تو وہاں پر لائٹ بھی اتنی اچھی نہیں آتی اور سیکنڈ بات یہ تھی کہ میرے پاس ٹرائپوڈ بھی نہیں تھا تو یہاں پر میری یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے تو وہ فون کو پکڑ کر رکھی ہوئی تھی اور میں یہاں پر یہ بنا رہی تھی اور اس نے اس ٹک پر نمبر وائز بھی لگ دیا تھا میں نے بولی اتنا مت کرو ہمیں آتا ہے تھوڑا سا کر لیں گے تو اس نے بولی نہیں پھپو میں اس پر آپ کی ہیلپ کروں گی تو اس نے یہ نمبر ڈال دیئے تھے اس پر تو میں برے چلو کوئی نہیں تو اس نے ہولڈ کر کے یہاں پر یہ فون کو رکھا ہوا ہے اور یہاں پر اس طریقے سے ہم اس ٹک کو ہم نے پہلے ہی کٹ کر لیا تھا لیکن آپ پہلے اس میں لگا لیں اس کے بعد آپ کٹ کر لیں میں پہلے مطلب پوری پوری اس ٹک اس میں پلیس کرنے والی تھی لیکن اس نے بولا میں کٹ کر دوں تو میں نے بولا کوئی نہیں آپ کٹ کر دو تو اس نے ان اس ٹک کو کٹ کر دیا تھا تو اس طریقے سے ہم ساری اس ٹک کو پلیس کر لیں گے اور بارش کے دن تھے اتنی زیادہ مکھیاں آ رہی تھی کہ مطلب بار بار فین آن ہونے کے باوجود بھی بار بار مکھیاں آئے جاری تھی آئے جاری تھی میں بولی کوئی نہیں چلو تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے پورے یہ لگا دیا ہے یہ بھی ایک وال ہینگنگ ہی ہے تو بہت ہی اچھا ہے اگر آپ گھر کے باہر اس کو لگانا چاہتے ہیں اپنے اکورڈنگ اس پر کوٹیشن لگ کر کے آپ گھر کے باہر لگا سکتے ہیں یا اپنے کچن میں لگا سکتے ہیں اچھی چی مطلب باتیں اس پر آپ لگ کر کے کوڈ لگ کر کے آپ کہیں پر بھی اسے آپ پلیس کر سکتے ہیں تو اسے بیسکلی آپ نے ایک چھوٹے سا ہٹ ٹائپ میں ہٹ شیپ میں ہمیں اس کو بنا لینا ہے اور اتنا مکھیاں پریشان کر رہی تھی کہ میں کیا بتاؤں آپ لوگ سے اور اب ہم نے اس پر کر دینا ہے یہ وائٹ ایکرلیک پینٹ ہم نے لیا ہے تو اس کو ہم نے پورا وائٹ پینٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر اس کے بعد براؤن پینٹ کیا تھا آپ کو جو کلر سوٹ کرے آپ کو جس کلر میں بنانا ہو آپ اس کلر میں اس کو پینٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے وڈن ٹیکچر دینے کے لیے میں نے یہاں پر براؤن شیڈ میں پینٹ کیا تھا تو اس طریقے سے میں نے تھوڑا سا ڈاک براؤن شیڈ لیا ہے یہاں پر اور یہ بہت اچھی طریقے سے جب ڈرائی ہو جائے وائٹ والا پینٹ تب ہی آپ کو وہ اپلائی کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ جسے میں میں بتا رہی ہوں آپ کو ویڈیو میں اس سیم ایسے ہی آپ کرتے جائیں تو یہاں پر جو یہ میری کرافٹ کی جو کریوٹیوٹی ہے یہ میرے مطلب بچپن سے تھی میرا پڑھائی میں تو اتنا دھیان نہیں لگتا تھا لیکن یہ کرافٹ والے یا جو پروجیکٹ رہتے تھے ان میں میں ہمیشہ ایون تھی مطلب بہت دل لگا کہ بہت بچپن سے مجھے بہت زیادہ شوق تھا رہتا ہے کوئی کس فیلڈ میں زیادہ ماہر ہوتا ہے کسی کو کس فیلڈ میں بہت انٹریسٹ رہتا ہے تو مجھے اس ٹائپ کی ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ ہمیشہ انٹریسٹ رہا ہے تو آپ لوگ بھی ہمیں کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو بچپن میں کس چیز میں سب سے زیادہ انٹریسٹ تھا وہ آج آپ لوگ کر رہے ہیں یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے یا اس پر چھوڑ دیا تھا لیکن اب میں نے پھر سٹارٹ کیا ہے کہ اپنا جو ہنر تھا جس چیز میں اپنا دل لگتا تھا تو اس کو ہم نے پھر س کرنا ہے تو اس طریقے سے پہلے میں اس پر لائٹ شیئٹ کیا تھا لیکن بعد میں تھوڑا سا اس کو لک چینج کرنے کے لئے میں نے یہاں پر اس دارک شیئٹ میں کر دیا ہے یہ اوپر کا اور یہ میری بھتی جی ہے اس نے اپنے حساب سے لگ دیا ہے ابھی وہ چھوٹی ہے ابھی 5th کلاس میں ہے تو بولا میں لکھ دیتی ہوں تو اس نے یہاں پر لکھا ہے باقاعدہ پنٹریسٹ سے اس نے نکالے کوٹ وغیرہ وہاں سے دھون ان کے اس نے لکھا میں نے بولی کوئی نہیں آپ میری کرافٹ میں آج آپ نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے تو یہاں پر اس نے بولا چھوٹے چھوٹے آپ بھی اس کو لگا دو تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں لگا دیتی ہوں اس سے اور بھی تھوڑا اچھا لگے گا تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے فلارس والے سٹیکر بھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز آپ لوگ ضرور اس کو تو یہاں پر یہ میں نے میکرم کے ہلف سے جو ماسکنگ ٹیپ رہتا ہے اس سے میں نے یہاں پر اس کو لگا دیا ہے اور یہ ہمارا ہینگنگ ڈی آئی وائ ریڈی ہے تو آپ کو کیسا لگا ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی ہلف لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر